موسیقی 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 آپ بس سیگمنٹ سے ہیں تو ہم جانا جائیں گے کہ بس سیگمنٹ کے اوپر بھی یہی پیننٹی تھی یا پھر اور کیا پروڑوں تھی آپ لوگوں کو پر بس کے حساب سے پر بس میکسیمم پیننٹی کتنی چلی جاتے تھے اس سمجھ چھالیس ہیڈا روپیہ کا چلا ہے یہ گورنمنٹ نا جائج گے رکی چھالیس ہیڈا روپیہ پر بس پہ پیننٹی کی سمجھا سب سے بڑی جو ہمیشہ آتی رہی ہے اور ہمارے ساتھ آپڈیٹر صاحب سے بات کریں گے پتہ نکالی ہے تو دست سے کیا کہنا چاہیں گے سمجھ سے بہت ہی گمدیر ہے اور اس کے بے سے کئی ٹرانسپورٹر نے یہ دھندہ ہی چھوڑ دی ہے ہوتا کیا ہے کہ سمجھ سے پندرہ تاریخ کی آپ کی پرمیٹ کے ڈیٹ ہے اور اس بندے کی چودہ تاریخ کو گاڑی لڑ گئی اور پھر وہ انسرنس ایکٹر میں جاتی ہے سرویس سینٹر میں جاتی ہے تو ساری پرتیقریہ ہوتے ہوتے سے دو مہینے ہو جاتے ہیں اور پچاس روپے کے ساتھ سے دو مہینے کا حساب لوڑی اور اس نے کمایا کچھ نہیں پھر اس کو تیسرے مہینے میں پیلنٹی کے ساتھ اس کو فٹنس کرانی کرانی ہے تو اس کے بے سے کئی ہمارے بھائیوں نے یہ دھندہ چھوڑی رہی ہے یہ ساری سامسیا ہے اور ٹیکس کی بھی سامسیا ہے اور مانمی ادھیک جی ہمارے سار نے کافی محنت کری ہے جس کے بس سے پہلے انٹی اور فٹنس واریو چھوٹی ہے یہ ہماری بہت بڑی بیجائی ہے یہ بہت بڑی بیجائی ہے یہ بہت بڑی بیجائی بتائی جا رہی ہے سامنے تو اب جلسٹی کی طرف ہی چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو یہ سامسیا تھی سب سے پہلے ہے شوشیل جی سوافت ہے آپ کا وائس آف ٹرانسپورٹ سب سے پہلے پر جیسی آپ کا وائس ہے اس بات کے لیے ہم دل سے ہردہ سے آپ کو یونین کی طرف سے بہنندر کرتے ہیں اور ہم لوگ بہت آپ کے اچھے فالور بھی ہیں اور آپ اس نیوز کو کور کرنے آئے ہیں یہ واقعی ہماری اتنی بڑی ویجائی ہے اس ویجائی کو ہم بیان نہیں کر سکتے نہیں اس سے سوال آسان نہیں ہوگی سوال ربھی بھی سکتی ہے آپ لوگ ٹائم سے فٹنس کو نہیں کرواتے ہیں پینلٹی پہ ڈیپینڈ کیوں رہتے ہیں ڈیپینڈ کی ٹائم سے یہ جیسا کہ ہماری ڈیٹیس بھائی نے بتایا کہ یہ جو بزنس ہے یہ دنیا کا سب سے خطرناک بزنس ہے اس بزنس کو جو کر لیا وہ سمجھ دیجئے یودہ ہے اس بزنس کو جس دن ہم گاڑی کھڑیتے ہیں اس دن سے ہمارے لیابیلٹیز کو تھوپی جاتی ہے اس لیابیلٹیز کو ہم پانچ سال 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 جو بھی گاڑی دس سال چلتے ہیں اس سمیت تک اس کو جہلتے رہتے ہیں اس میں یہ بہت بڑا پارٹ ہے ٹیکسز کا ٹیکسز کے علاوہ اس کی پینلٹیز کا اب کہتے ہیں آپ کڑاتے کیوں نہیں ہیں تو دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں سپوچ کے لیے گاڑی ہماری کورپیٹ سیکٹر میں لگی ہوئی ہے آج الیکشن میں لگی ہوئی ہے گاڑیاں اس کا دو تاریک کو ڈیو ہے اس کو سنسد جی کے ساتھ گاڑیاں آپ نند گوپال نندی کو جانتے ہوں گے آپ مینسٹر کے ساتھ دس گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اب دس گاڑیاں لگی ہوئی ہیں الیکشن سے کیسے ہم مانگا لیں لیکن آپ پہلے بھی کرا سکتے ہیں 15 دل پہلے آپ ایڈوانس ہاں کیا نہیں بات پہلے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم کیوں ایسے لفڑوں میں پڑھیں اس بات کے لیے ہم نے مدراز ہائی کورٹ کا بیس لیا گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ہر اسٹیٹ کو منہ کر دے کہ نہیں کرنا ہے تو مدراز ہائی کورٹ میں اسی کیس کو بیس بنا کے سنجیم مصراجی اور ہوای جیتنے میں ٹیم نے اس پینالٹی جو لگ رہی تھی اس کو ہم لوگوں نے لہاباد ہائی کورٹ کا لگنوں جو کھنڈ پیٹھ ہے وہاں سے اس کو جیتا ہے آپ کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں کرا لیتے ہیں ہم پہلے کیا کیا کرا لیے بتاتے ہیں پہلے ہم بچہ تو نو مانے میں پیدا ہوتا ہے مجھے جی آپ کے آسان سوال نہیں ہوں گے لیکن یہ جواب بڑیا ہوں گے آپ نشد رہے ایشو اس بات کا ہے کہ آپ کا جو ایک ٹائم فریم ہے ہم چیزوں کو پلان کرتے ہیں آج ہمارے اوپر اتنا زیادہ بڑن اولا اوپر جیسی کمپنیاں آگئی آپ دیکھیں رہے ترہیمام ترہیمام دیش کے اندر مچا ہوا ہے لیکن یہ ایک اتنی بڑی رہت ہمیں ملی ہے جو مطلق اس کا کوئی زیادہ دیکھا جائے تو لوگ اس کو نہیں دیتے تھے لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو اس کو مطلق کروڑوں میں گنڈا ٹیکس کے نام پہ سرکاریں لیتی ہیں ابھی مدراس میں تاملناڈو میں یہ ریلیف مل گیا اتر پردیس میں یہ ریلیف ہمیں ملا ہے اور یہ جو ہائی کوٹ نے آرڈر دیا ہے ہائی کوٹ کی کپی میں دکھا سکتا ہوں آپ کو ہائی کوٹ نے آرڈر دیا ہائی کوٹ کے آرڈر لگنو بیش نے آرڈر دیا ہے تو ہائی کوٹ کے آرڈر کے بعد ہم لوگ جو ہے پرموکھ سچیو آرادھنا سکلا ہے لکھنو میں بیٹی ہیں تو ان کے پاس ہم لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ہم سپریم کوٹ میں چیلنج کریں جب اس میں لکھا ہوا ہے بشنا جی نے بڑا محنت اس میں کیا وکیل نے محنت کیا وائی ٹیم نے محنت کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسے ہائی کوٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کہا سپریم کوٹ میں کر سکتے ہیں تو اس کا وہ ہے پھر ہم لوگوں نے جو پریوان مانتری ہیں سوتان تردیو شید جی ان سے ان کے پرتندی سے ان سے ہم لوگ نے بادشت کی ملے اور اس میں یہ ہوا کہ ہم لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو پوری انڈین سمرتن دے رہی ہے کیوں نہیں ہمارا آپ سپورٹ کر رہے ہیں ایک تو ہلپ کریئے تو اسی سپورٹ کے تحت ہم لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو سمرتن دیا اور انڈیا وائی سمرتن ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کا خامیاجہ یہ ہوا اس کا result ہوا کہ آج کے ڈیٹ میں دوڑ بھاگ تو کرنی پڑی پوری ٹیم دوڑ رہی ہے ہمارے سنجم عشاء جی اور پوری ٹیم سچیوالے کے ہی چکر لگاتی رہتی ہے اور کمیشنر کے ہی چکر لگا رہی ہے لیکن اس میں ابھی دو تاریخ کو دو مائی کو ہم لوگ نے اس کو سرکار کے سعیوگ سے لاغو کرا دیا جب فٹنس کرواتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے فٹنس کرانے میں گاڑی ویٹنگ ہوتی ہونے میں یا پورا پروسس کیا ہوتا ہے فٹنس کے ہاں پر دیکھیں ہم لوگوں گاڑیاں جو ہیں یہ صبح سببک ہیں اگر کسی کسی بہنے کاری کے ساتھ تو اس سے دو گھنٹے تین گھنٹے کے چھٹی مانگی نہیں جا سکتی نہیں نہیں انتہ ہوتا ہی ہے کہ جب بھی اگر گاڑی فٹنس کے لئے جا رہی ہے تو پورا دن سبجھی اس لئے وہ گاڑی کھالی ہو جائے اس لئے وہ گاڑی کوئی کام نہیں کرے گی اور جیسا آپ جیسے ابھی پوچھا کی ہم لوگ پہلے سے کیوں نہیں کرا لیتے ہیں تو ایک چیز تو روٹیشن آف منی کی بات آ جاتی ہے اگر لارج کونٹیٹی میں ہم کام کر رہے تو روٹیشن آف منی آ جا رہا ہے اگر ہم پچاس گاڑیوں کا ایک مہینہ پہلے ہم فٹنس کرا لے تو ہمارا وہ پیسہ پہلے چلا جانا ہے فی ستیادی جو بھی جا رہی ہے آٹیو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آٹیو کی طرف سے بندش ہے کہ جب ہمارا ڈیٹ آئے گی فٹنس کی ہم کو تب ہی کرانی ہے اگر ہماری گاڑی کی ڈیٹ ہے پندرہ تاریخ اور ہم سوچیں کہ چھے تاریخ کو ہم فٹنس کرا رہے ہیں ساتھ کو میری گاڑی باہر آنے کسی بھی کہ وہ پوسیبل نہیں ہے ہم چھے تاریخ کو نہیں کرا سکتے اور پھر اس کے بعد وہ چیز ٹلتی اس لیے ہے ہمارے سب ساتھی اسے ایڈی کریں گے ٹلتی اس لیے ہے کہ وہ ساتھ تاریخ کو گاڑی نکلی ہے اور پچیس تاریخ کو واپس آئی اور چھپیس کو اسی ادھیکاری نے کہہ لیا کہ یہ ڈرائیوار گاڑی ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے چھپیس کو ہمیں فر سام پہ باہر جانا ہے تو وہ بات ٹل گئی یہ آئی گئی ہو گئی لیکن اس دوران اتنا زیادہ ہم لوگوں کے اوپا جو پینلٹی لگ جاتی ہے وہ ہم لوگوں پہ بھاری پڑی جاتی ہے میرے سوال یہ ہے 15 تاریخ کا آپ کے تاریخ ہے فٹنس تھی تو کیا اگر آپ چولہ کو یا پندرہ کو جاتے ہیں تو کیا ایک دن میں فٹنس ہو جاتی ہے وہاں پہ تنی بیواسطہ ہیں جی ایک دن میں ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے فٹنس ٹھیک ہے یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ پہلے اس لئے نہیں کروا سکتے کہ آپ کے آٹیوں میں جو ڈیٹ ہے ڈیٹ سے پہلے آپ نہیں کروا سکتے یہ تاریخ کوٹ میں گئی کب گئی کیا فائٹ کیا آپ لوگوں نے کیسے کیسے اس کے بارے بتائے ہم لوگوں نے 2016 میں اس کو ڈائر کیا تھا میں اپا دیکھ شکریہ ڈائر کی گئی 2016 میں اس کو ڈائر کی گئی ہماری مسراجی اور ہماری ٹرول یونین سب سے بڑی جیت ہم نے لوگا ہے سب سے بڑی جیت ہماری ٹرول یونین کی نہیں ہے جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹر ہیں جتنے بھی واہن مالک ہیں سب کو جیت ملی ہے سب ہی لوگ اس پر پورا کام کی ہیں سب لوگوں نے اور میں بڑھائی دنا چاہتا ہوں پورے جن کا سہیوگ ملا مجھے ہمارے ٹرول کے لوگ بھی تو کام ساتھ میکیاں لیکن سب کا سہیوگ رہا جتنے بھی ٹرول کے لوگ تھے جو ٹرانسپورٹر تھے سب لوگوں نے کھل کے محنت کیا اس کے لئے بہت بہت دھنوی سب کو دوسری چیز یہ کیا ہے کہ جہاں تک آپ ابھی تک میں سننا کہ آپ بات کر رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں دے سکتے ہیں یا ہم جلدی سے کیوں نہیں کرا سکتے ہیں سب سے بڑی بات بہت دو ہے لکنوں میں یا جہاں بھی کسی جنے ملیجئے تو جو ڈیٹ دھاریت ہوتی ہے فٹنس کی وہ ایک ڈیٹ دھائیت ہوتی ہے اس دن ہوتا کیا ہے لات آف میں گالیاں بہت دیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان کے ہاں میں اتنے نیم لاغو کر دیئے گئے کہ آپ کو پہلے نہیں تھا اب تو ایک گالی میں اتنے نیم ہے کہ آپ کو پیلی پٹی کرانی پڑے گی درگٹنا سے دیر بھر یہ لکھانا پڑے گا پوری گالی کو لان لیلی پٹی کریں اس کے بعد اس کی فوٹو کچھوائی ہے فوٹو کچھوائی ہے اس کا پرنٹ نکلوائی ہے اس کے بعد آپ جو ہمارے آرٹیو مہدور کے پاس اب وہ بیٹھے ہوئے لات آف میں گالیاں لگیں ہم لوگ دھوک میں پسینہ بہا ہے بہت وہاں تو بہت سمیں لگتا ہے پھر خیز جمع کریں ہم لوگ ایڈوانس کو خیز جمع بھی نہیں ہوتی جہاں تک میں جو انائیڈی ڈیٹ ہوتی ہے اس سے پہلے خیز نہیں جمع کرتے لو سب سے بڑی لکھت ہے کہ اس میں فٹنس میں ایک انائیڈی ڈیٹ ہوتی ہے بہت سمیں لگتا ہے موز بھی نہیں اس لئے آرٹیو مہدیو کو چاہیے کم سے کام سکتنے اس کی جو دیٹ سماعت ہوتی اس سے کم چلیے پناٹی لگایا کوئی بات دے لے سمیں دینا چاہیے جیسے کہ اس سمیں روڈ ٹیکس میں روڈ ٹیکس میں یہ ہے کہ ایک تاریخ سے لے کر چودہ تاریخ ترچھوٹ ہے ان کیس میری کاریاں جس کے پاس جانا گئی بہت دیکھو ان کیس میری کاریاں چودہ تاریخ کے بعد اگر میں نہیں پہلتا ہوں تو اتنا ہی بھی پناٹی ہے روٹ ٹیکس میں ابھی میں نے جمع کیا صرف پندرہ میرے لیٹھ ہو گیا تھا چھوٹی ویٹری جو ہے اس کا آٹھ سو روپے گریہ آٹھ سو روپے خالی پندرہ آٹھ سو روپے پناٹی ہے بڑی گالی ہم نے سال بھر کا جمع کی آتا اس کا ہم نے سال بھر میں پندرہ پناٹی دیا ہائی ہے ایتنا ہائی بھی ٹرانسپورٹ آٹی او مہدین یا پروان مانتا آنے تو یہ میرے خال سے خود دینوں بعد اگر ایسا ہوگا تو جو ٹریکسی نمبر گاڑی کھلانے والے لوگ ان کو بہت گھوٹن محسوس ہوگی سے شوٹیلی ایک سوال ہو رہے کی پینلٹی ابھی آپ لوگوں نے ماف کروا دی بلکل بیٹنگ چاہل نہیں لگا تو اب ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ جو کروا بھی ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم نے کبھی سرکار سے روزگار نہیں مانگا ہم نے کبھی سرکار سے روزگار نہیں مانگا ہم نے آرکھن نہیں مانگا ہمارا جو یہ چالک اور مالک جو کروڑوں لوگ involved ہیں لگ بگر آپ ایسے جوڑیں گے تو بائیس بائیس سے پچیس کروڑوں لوگ اس سے کئی نہ کئی پرتکش پرتکش روپ سے جڑے ہوئے ہیں انٹینشن سے اس بات کیا کہا جاتا ہے کہ ایک گاڑی سے سو لوگوں کا پیٹ پلتا ہے کوئی گھریز میں پانٹ بنا رہا ہے اس کا ایک پریوار پل رہا ہے چالک ہے اس کا پریوار پل رہا ہے اس طریقے سے سو لوگ کا پیٹ پلتا ہے تو پرتکش اور پرتکش روپ سے بائیس سے پچیس کروڑ لوگ اس کا ایک سروے کہتا ہے کہ involved ہیں اس بیابار سے بات آتی ہے کہ ہمیں چھوٹ ملے گئی تو ہم ہم نہیں کرائیں گے ایسا نہیں ہے دیکھئے فیٹنس پینلٹی وہ ایک گھنڈا ٹیکس ہے ہمارے اوپر ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے سارے آٹیوز بند کر دینے چاہیے اور یہ پرائیوٹائزیشن کر دینے چاہیے ون ٹائم آپ ایک ٹیکس لے لو رہی پر فیٹنس کی فیٹنس ہر ناکے پر لگا دو ہمیں آٹیو آفیس کی ضرورتیں نہیں ہیں یہ تو آٹیو اے آٹیو ٹرانسپورٹ کمیسرا یہ تو گنڈا لوگ ہیں جو انگریجو دوارہ بنایا سمیدان کہتا ہے انیس سو پچاسی میں ایک بار اس کو امیڈمنٹ ڈیو ہوا تو وہاں بھی نہیں ہوا ابھی دو جارہ سترہ میں بھی سارے سارے آٹیو آفیس بند کر دینے چاہیے میں تو کرتا ہوں یہ ہمارے لیے دیکھئے سرکار کی کوئی بھی مہنسینریز وہ آپ کے ہیلپ کے لیے ہونی چاہیے نہ کہ آپ کو لوٹنے کے لیے یہاں جیسا کہ ہمارے اوپادین جی نے بتایا یا ابھی دیکھئے جی نے بتایا کہ آٹیو آفیس کے اندر جو سو گاڑیوں کا لائن لگتا ہے اور اس کے اندر ہم دھوپ پسینہ پہائے رہتے ہیں انٹینشن یہ ہے کہ اس کو کیوں نہیں ہر ٹول لاکے پر آپ کر دیتے ہو ہمیں کیوں ان کے پاس جانا پڑتا ہے جن سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ٹول ٹاکو کوئی تو جام رہ سکتا ہے نہیں سائیڈ میں آپ اس کی واسطہ کر سکتے ہیں جیسے پردوسرا کا آپ نے کاؤنڈرز دے رکھے آخرائز سینٹرز کھول سکتے ہیں ایسا تھوڑی نہیں ہے صرف ٹول لاکے پہ آپ نے پولوشن کا ہوا ہے اجنسیز کھول سکتے جگہ جگہ پولوشن میں کہاں آپ کو کوئی سکتا ہے نہیں ہے تو پولوشن جیسے ہم دے سکتے ہیں دوسری بات پریجیس جی بتا دیں اس میں جو یونین کی بات آپ نے شروعات میں کہی میں اس بات کو آپ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بہت مہت تکڑا بھی دن ہوئے ہیں سنجیر مشرا جی ہم لوگ ہائی کوٹ کے بہت چکر لگائے باریس دھوپ پانی چاہے جو بھی ہو پروسپنڈنس کی جیمداری ہو تن مند دن سے ہم لوگ نے اس میں کھاں اس میں وہاں سے کئی ڈیبیٹ آئی کوٹ کی طرف سے کہ اس کو یونین کے نام سے کیوں نہ کر دیں یونین کے لیٹر پیٹ پہ یہ چھوٹ ملے گی کیونکہ یونین میں پربود لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ٹائم سے کرا لیں گے جو آپ کا سوال تھا کہ لوگ ایسا تو نہیں ڈیلے کریں گے لیکن جہاں تک یونین کی بات ہے یونین سے ہم نتاگری نہیں کرتی یونین جنہید بھی کرتی تو ہم لوگوں نے جنہید کے ادھار پہ ہم نے اس کو پورے جن ساماننے کے لیے کر دیا ہماری لیٹر پیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو اکتر پردی سرکار نے لاغو بھی کر دیا کئی آٹیو ابھی بھی اکڑ میں ہیں جو نہیں مان رہے ہیں تو ان کی اکڑ ڈیلی کرنے کے تیاری ہم لوگی ہے جتنے بھی چاہے ہو کہیں اب کل ابھی سنجھے جب تاکہ رامپور کا آٹیو اکڑ داتا ہم نے اس کی اکڑ ڈیلی کرنے کا دوائی یونین کے پاس میں ہے تو ہمارا انٹینسل صرف یہ ہے کہ جو یونین سے ویل فیر ایسوسیسن جتنے بھی ہیں وہ کہیں نا کہیں اپنے اس طرح پر جن سامانے کام کر رہی ہیں چونکہ اچھے لوگ برے لوگ ہر جگہ ہیں تو آپ ہر برائی کو ایک تراجو میں نہیں تول سکتا ہے ہر اچائی کو ایک تراجو میں نہیں تول سکتا ہے ساپ تینوں سے ایک سوال ہے جو جواب دینا چاہے ہو جے سکتا ہے یونین لیول پر جب ہم لوگ مارکٹ میں جاتے ہیں ایک عام چالک چلاتا ہے وہ کہتا ہے یونین باجی جوہین نہیں کرنی سب اگواز باجی کچھ ہوتا ہے اپنے اپنے تاری نہیں چھنکواتے ہیں یہ مانسکتہ آم چالک کے منز سے کب ہٹھے گی اس کے لئے کیا آپ پہ ریکشن چلے کہ آپ کا جو سمو اگر ابھی آپ کے سمو میں پچاس ہیار لوگ ہیں ایک لاگ لوگ ہیں لیکن شہر میں پانچ پچ لاگ گاریاں ہوتی ہیں تاکہ وہ لوگ آپ کو ڈھونڈ کر آئے ہیں میں دلی کی بھی بات کرتا ہوں اور جو الینے لیول کی آسولیشن سے وہ مانسکتہ بدلنے کے لئے آپ چالک کی جو ہے آپ لوگ کیا محضت کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی دیت ہیں آپ لوگ یہ یہ بہت بڑی دیت ہے آپ اس کے لئے کیا کر رہے ہیں میرے خال سے مانسکتہ بدل نہیں سبھی ڈرائیورز مل رہے ہیں ہم شہر کر کے اب ہر جگے ایک بیک تو ہی ہو جاگا سارے ڈرائیور مل رہے ہیں جیسا ہم کر رہے ہیں دھیرے بڑھ رہے ہیں درے خال سے کوئی بیروز نہیں کر رہا سبھی آرہی رہے ہیں ہم ایک سارے جوید میں اور سچا بھو سے کار کر رہے ہیں